اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن مجھے ہر روز کسی نہ کسی کا میسیج ملتا ہے کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کی ایسی او کیوں نہیں کرتے اور سرچ انجن اپٹیمائزیشن کر لیں اگر تو لوگ ویڈیوز کو بھی زیادہ دیکھیں گے اور بہتر اچھی ویڈیوز بنا سکیں گے اور اس کے علاوہ سوالات ملتے ہیں کہ آپ ریکوڈنگ کیسے کرتے ہیں فون کون سا یوز کرتے ہیں کیامرہ کون سا یوز کرتے ہیں مائک کون سا استعمال کرتے ہیں تو میں نے سوچا کچھ چیزیں آپ سے ارس کر دوں سرچ انجن اپٹیمائزیشن ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کرنے کا رینکنگ پڑھ لانے کے لیے یوٹیوب کا جو الگورثم جس طریقے سے کام کرتا ہے اس طریقے سے اس کے ساتھ فرنڈلی ہو کے اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے تو سرچ انجن اپٹیمائزیشن کی ٹیکنیک سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے سیکھنے میں بھی کچھ نہیں جا رہا بلکہ میں کوئی بندہ ڈھونڈ بھی رہا ہوں جو شریعہ کمپلائن سرچ انجن اپٹیمائزیشن میری ویڈیوز کی کر سکے تاکہ میرے پاس جب ٹائم نہ ہو تو وہ جتنی بھی ٹیکز وغیرہ ایٹ کرنے ہیں وہ اس کو ایٹ کر سکے پہلے بات کرتے ہیں ویڈیوز بناتا کیسے ہوں میں ویڈیوز بناتا ہوں اپنے آئی فون سے آئی فون 11 میرے پاس ہے اس کے ساتھ جو اسٹینڈ ہے وہ اسٹینڈ میں نے پاکستان سے لیاتا ہے پندرہ سوڑے کے اندر یا میرے خیال سے وہ اٹھارہ بیس ڈولر کا ملتا ہے یہ سمپل سا پن والا مائک ہے یہ چھے ڈولر کا مل جاتا ہے تو یہ ٹوٹل میرا سیٹ اپ ہے ایڈیٹ وارا کچھ نہیں کرتا جب آفیس میں آتا ہوں کام پہ ہوتا ہوں کسی بھی جگہ ٹائم ملتا ہے تو میں کچھ ویڈیوز ریکارڈ کر لیتا ہوں اور یہیں سے اس کو موبائل فون سے اپنے یوٹیوب کے پر اپلوڈ کر لیتا ہوں ایک بچہ رکھاوا ہے کراچی میں اس کا نام ہے امار وہ ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد روز جا کے اس پر تھم نیلز بنا دیتا ہے کبھی تھم نیلز پہلے آ جاتے ہیں ویڈیو بعد میں آتی ہے کبھی ویڈیوز پہلے آ جاتے ہیں تھم نیل بعد میں آتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ میں کوئی دھیان دیتا بھی نہیں ہو لیکن بھارال وہ اچھے تھم نیلز بناتا ہے اور اس طریقے سے میرا ٹائم بہت زیادہ بچ جاتا ہے اگر میں ایک ویڈیو کے اوپر ایڈیٹس کرتا رہا ہوں تو اس کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے کسی اور کو رکھیں تو بھی لیٹ ہوتا ہے اور بیچ میں وہ چیز ایڈ کرنے سے جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں اس کا فلو بھی خراب ہوتا ہے جو مجھے بلکل پسند نہیں ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن سے میرا نظریاتی اختلاف ہے ہوتا یہ اسیوں میں بتاتا ہے کہ پہلے جا کے اپنے گوگل کے اوپر کی ورڈ سرچ کرنی ہے یا یوٹیوب کے اوپر آکے جا کے اپنے کی ورڈ سرچ کرنی ہے کہ لوگ سرچ کیا کر رہے ہیں اب جو لوگ سرچ کر رہے ہیں آپ اس کے پر پلے تو تھمنیل بنا لیجئے اور اس کے بعد اس کے پر ویڈیو بنائیے یہ بلکل اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے جیسے فتوہ آپ ایلیشو کر دیا جائے اور بعد میں جا کے ہم ریفرینسز ڈھونتے رہیں جس سمت دریا بہرہ آئے اس سمت میں سفر نہیں کرنا چاہتا میں اس کے مخالف جانا چاہتا ہوں جدھر لوگ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو سرچ انجن اپٹیمائزیشن ریکممنٹ کر رہا ہے میں تو اس کے اگنز جانا چاہ رہا ہوں دیکھئے پیسہ کمانا اس چینل کا پرائمری مقصد نہیں ہے اس کو کمانے کے لیے بہت سارے اللہ پاک نے بہت کرم کیا فضل کیا دوسرے ذرائے ہیں اور وہاں سے آرام سے بنا لیتا ہوں جو پیسہ یہاں سے منتا ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی کے اندر ہیں اگر آپ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس چینل کے اوپر آکے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو حل مل سکے نئی اپنی بڑائی کرنا مقصد ہے نئی اپنی پروفائل کو شو کرنا مقصد ہے اور نئی پیسہ کمانا مقصد ہے میرا مین ٹارگٹ اردو آڈینس ہے جو بندے انگریزی سمجھ سکتے ہیں انگریزی بول سکتے ہیں انگریزی جن کو آتی ہے ان کے پاس دنیا کھلی ہوئی ہے دنیا بھر کی کتابی بھی ان کے پاس آویلیبل ہے کورسز بھی آویلیبل ہے اور ممالک بھی آویلیبل ہے وہ بچے جو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے وہ کہاں جائیں وہ لوگ اس چینل کا منٹ ٹارگٹ ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کے پر اگر آپ جائیں میں کچھ لنک شیئر کر لیتا ہوں پہلی بات تو جو میں نے مائک کا ذکر کیا آپ سے اسٹرین کا ذکر کیا اس کا لنک بھی یہاں پہ میں شیئر کر رہا ہوں اگر کسی کو سیمیلر سیٹپ بنانا ہو تو سرچ انجن اپٹیمائزیشن کی لنکس کے پر اگر بات کریں تو آپ گوگل ٹرینڈز کی خالی ریپورٹ دیکھ لیں دوہزار بیس کے اندر پاکستان میں جو ٹاپ سرچ ٹرمز تھی اس میں سے ٹرم ایک تھی یو اے سیلیکشنز کے بارے میں ہمیں جتنی فکر اپنے ملک ہی نہیں ہوتی اس سے زیادہ فکر ہمیں کسی اور ملک ہی ہوتی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ سرچ ٹرم میں جو مین تھے وہ تھا مرزا پور یہ بولی وڈ کا کوئی ڈراما ہے اور منی ہیسٹ میرا دوست عبداللہ وہ جب کسی کا انٹرویو کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ اپنے منی ہیسٹ دیکھا ہے بچے بلتے ہیں ہاں دیکھا ہے پھر بلتے ہیں اچھا وائیکنگ سے بولتے ہیں وہ بھی دیکھا ہے تو بولتا ہے ٹھیک آپ چھٹی کریں آپ نے کلیکٹیولی کوئی دو ہزار گھنٹے اپنی زندگی کے برباد کر دی ہیں آپ کو اپنے ٹائم کی قدر نہیں ہے آپ میرے بزنس کیا میرے ٹائم کی قدر کیسے کریں گے میرے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے تو ہماری جو مین سرچ ٹرم سی دوہزار بیس کی اس میں یو ایس الیکشن تھا حریم شاہ تھا علیز شاہ تھا منی ہیستہ اور مرزا پور تھا اب یہ قوم جو ان تمام چیزوں کو سرچ کر رہی ہے اب ہم بات کریں کروڑوں سرچ کی ہم ایک دو کی بات نہیں کر رہے کہ ایک بندے نے گوگل پہ آگے کر لیا جو ٹاپ پورے سال میں جو سرچیز ہوئیں گوگل کے اوپر اس میں جو ٹاپ ترین جو سرچیز تھی وہ یہ تھی اب بتائیے اگر میں سرچ انجن اپٹیمائزیشن کی بات سنو تو میں کس چیز کی ویڈیوز بنا رہا ہوں گا نہیں ہے آپ بھی گھر بیٹھ جائیں اور میں بھی آرام سے سکون سے بیٹھوں نہ ٹائم آپ کا برباد ہو نہ میرا ٹائم برباد ہو دیکھئے اگر آپ ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈوکٹر کو بولتے ہیں جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے آپ اس کی گولی دے دیجئے مجھے میگرین ہے مجھے ہی بلڈ پریشر ہو رہا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا اب جواب میں ڈوکٹر آپ کو بولنے لگ جائے کہ اس نے کون کون سے مل گھومیں اس نے کہاں کہاں سے ڈگری حاصل کیے اسے کون کون سے گول میڈل ملیں اس کے بی بی بچے کیا کرتے ہیں تو در بات ہے آپ کو تو فائدہ نہیں ہو رہا آپ ہاتھ جوڑ کے بنیں گے جی ٹھیک ہے میں کسی اور ڈوکٹر کے پاس جاتا ہوں ہمارے پاس سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر عمومن یہی ہو رہا ہوتا ہے آپ جا کے دیتے ہیں کوئی شخص ورزش کر رہا ہے آپ جا کے دیتے ہیں کوئی شخص نیہاری کھا رہا ہے آپ جا کے دیتے ہیں کوئی شخص کلچے کھا رہا ہے کوئی شخص کھوم رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہ کچھ نولیج چھائیز سے مل جاتی ہوگی لیکن آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ سولڈ نہیں ہو رہے بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں جوبز نہیں مل رہی بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ چینج کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی صدا نہیں مل رہا بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں لرننگ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں لرننگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں ہی آ رہا تم چھوٹی سے مختصر بات کریں ان کو گائیڈ کر دیں اب یہ چھوٹے آپ رکھ لیتے ہیں ایسیو والے یہ آپ کو اسی پٹڑی پر چلا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے علماء کرام ہیں بہت سارے اچھے اچھے لوگ ہیں وہ اسی طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کے تو تھمنیل دیکھ کے اور ٹائٹلز ایک مریسون میں آ جاتا ہے کہ کون سا گوگل ٹرینڈ فولو ہو رہا ہے اور کون سے انہوں نے ایسیو اپٹیمائزیشن کی ہوئی ہے اتنے وہیات وہیات ٹائٹل اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں اور اتنے وہیات ٹائٹل لگاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دین میں صرف ایک ہی یہ بات رہ گئی ہے اور لوگ اسی کے اوپر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی کو سننا چاہ رہے ہیں ظاہر باتیں ان کو پتا ہے وہ اس قسم کی کوئی الٹی سیدھی بات کریں گے اگر دنیا کے سارے مسائل ختم ہو گئے اسلام میں سے آئیلی مسائل ختم ہو گئے پیسہ کمانے کے ختم ہو گئے معاش کے ختم ہو گئے ماں باپ سے محبت کے ختم ہو گئے صرف رہے گئے تو استواجی تعلقات رہ گئے ناؤزو بللہ اور صرف اس کے پر ویڈیوز بنائے جارہے ہیں اور ہماری پبلک ظاہر باتیں اس کو لاکھوں کی تعداد میں ملینز کی تعداد میں دیکھتی ہے ان کو بھی پیسہ ملتا ہے ان کی مشہوری بھی ہوتی ہے لائکس بھی آتے ہیں سبسکرائبرز بھی آتے ہیں تو اسی چکر میں لگ گئے ہمارے پاس انکرز آکے بولتے ہیں کہ سات مہینے کے اندر سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور یہودی دیکوور کر لیں گے سب کچھ کر لیں گے اب اس بات کو بھی آٹھ مہینے گزر چکے اب ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی سات مہینے کا چیلنج کر کے تو ہو گیا گزر کے اب کیا کیا آپ نے تو کیا کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو وہاں سے اپنے چینل سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ عوام کی تو یاد داشت اتنی اچھی ہی نہیں کہ وہ یاد رکھیں کہ سات مہینے پہلے انہیں صاحب نے کیا کہا تھا ان کو روز کا ایک نیا مرچ مسالہ چاہیے ہوتا ہے اس میں نے ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے یہاں لنکھ آپ سے شیئر کر لیتا آپ ضرور دیکھئے گا تو اس مرچ مسالہ اور اس ٹرین کے چکر میں تمہارا بیڑا گرہ کھو گیا ہے لیکن ذمہ داری بنتی ہے انفلونسرز کی ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی جن کو لوگ سنتے ہیں ذمہ داری بنتی ہے ان کی جن کے دس بیس ہزار لاک دو لاک ایون میلین میں فالوورز ہیں کہ وہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن کے ٹرین کے پر نہ چلیں وہ اپنی ویڈیوز کی اس طرح نہ کریں کہ جس جگہ دھارہ بھیرہ ہے سب پوری قوم کو وہی پہ لے جائیں قوم تو الٹی سی سرچز کر رہی ہے قوم تو حریم شاہ کو سرچ کر رہی ہے اب آپ کیا کریں آپ کو اس کے اگینس جا کے ایسیو کے اگینس جا کے ویڈیوز بنانی ہے تاکہ وہ تمیز کی کوئی بات سیکھ سکیں کوئی سن سکیں اور کوئی سمجھ سکیں مرچ مسالے والے بات بہت سارے لوگ ہیں اللہ بچائے ان لوگوں سے جو اپنی چرب زبانی سے جس کو چاہے جھوٹ کو سچ کر دیں سچ کو جھوٹ کر دیں جس کو چاہے جو مال بیج دیں یقین رکھئے ایسیو کا آنا ایک الگ بات ہے کسی بھی اسکلز کا قابلیت کا ہونا ایک الگ بات ہے لیکن یہ آپ نے ریسائٹ کرنا ہے کہ آپ کو اس کو استعمال کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا اگر مجھے سرچ انجن اپنیمائزیشن آتی ہے تو اس کا مطلب کہیں سے بھی نہیں ہے کہ پورے ملکی یوت کو میں کسی اور ٹرکی لال بلتے کے پر شلگا دوں اگر اللہ پاک نے مجھے طاقت دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ مظلوم کسی غریب کے اوپر ظلم کرو اگر اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کا مطلب کہیں سے بھی نہیں ہے کہ اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو میں بے وکوف بناوں اگر لوگوں کو میں کمپٹیشن دے سکتا ہوں اور ان کی اوڈینس کو خراب کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اوڈینس کو خراب کر کے اپنے چکر میں لگ جاؤں ایسی ایسی وحیات ویڈیوز اور ایسی ایسی وحیات تھمنیلز آتے ہیں کہ بندوں کا ذکر تک نہیں کر سکتا اور پھر آپ ان لوگوں کو دیکھیں ان کی شکلیں دیکھیں اور جن جگہوں پہ وہ بیٹھے میں طریقہ سمجھ میں آیا شریعہ کمپلائنٹ ایسی ایو کا تو میں ضرور کروں گا اصل مسئلہ تو محبت کا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کے خلاف نہیں جا سکتے دیکھیں ہم قسم کھاتے ہیں نا تو اپنی قسم نہیں کھاتے بیگم سے لڑائی ہو جائے نا لڑائی بھی اس سے ہو رہی ہے تو بولتی ہے کھاؤ میرے سر کی قسم اب بھئی تم سے لڑائی ہو رہی ہے تم اس سے لڑا ہوں تم پر گصہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے کسی بہار والے سے لڑائی ہو جائے تو بولتا ہے کھاؤ اپنے بچوں کی قسم میرا دوست عبداللہ وہ جب ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم کھاتا ہے تو بالکل کانپ کے رہ جاتا ہے اس کی آنکھ سے آنسوں نکل آتے ہیں وہ بولتا ہے محبت کرتا ہوں نا اس لیے قسم کھاتا ہوں چھوٹی نہیں کھا سکتا تو یہ محبت آپ کو بہت ساری کام کروا دیتی ہے اور بہت سارے کاموں سے آپ کو روک دیتی ہے آپ کو دعا سکھاتا ہوں کام کی میں نے عبداللہ سے سیکھی دی سورہ مریم سٹارٹ ہوتی ہے کاف ہا یا این سوات سے حرف مقتیات میں آتے ہیں یہ اللہ کا نام بھی ہے بیسے ہم بتنا یا اللہ یا رب یا رحمان یا زلجلال والکرام دعا مانگتے ہیں اس کے ساتھ دعا ضرور مانگنی چاہئے کاف ہا یا این سوات بلا کام کروا دے ہیں مجھے اپنی محبت دے مجھے اپنی معرفت دے یہ بڑے بڑے کام کی دعا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ جی دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہئے کہ کسی نہ کسی سے تو محبت ہو جائے آپ کو پھر جب ہا ہو جائے گی پھر یہ جو الٹے سیدھے تھم نیلز بنتے ہیں اور یہ ویڈیوز بنتی ہیں اور لوگوں کو بے کوب بنایا جاتا ہے اب اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ بول سکیں بولنا اور تھم نیل بنا کے ملینز لوگوں کے ملینز آورز پر بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے خلاف معمول اور ایسیو سے ہٹ کر میری ویڈیوز دیکھنے اور میری باتیں سننے کا شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی